اگر آپ کو میرے چینل پر ویڈیو پسند آتی ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے سب سے پہلے آپ کو میری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں کک بک بائی آنم السلام علیکم ویڈیو چینل دمید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے آج کی ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں نوتیلا فری براؤنیز اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پہ میں نے اک لے لیا بیکنگ ٹرے یا کوئی بھی دش لے لیں سکوئر، ریکٹینگل یا سرکل میں اور اس کو بٹر پیپر سے لائن کرتے ہیں ساتھ ہی اون کو ہم نے پری ہیٹ کرنے رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لئے ایک سو پچاس یعنی وان ففٹی ڈگری سانٹی گرید پہ اب ہمیں اس کی تیاری کے لئے چاہیے ہوگا آتھا کپ یعنی 84 گرامز آف میدہ یعنی آل پرپس فلاور اس میں لیا ہے میں نے اور یہ کپ کی میجرمنٹ سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساتھ ہی ون تھٹ کپ یا ساٹ گرامز سکسٹی گرامز کوکو پاوڈر اس کے ساتھ ہی دو پنچ یعنی کہ یہ کارٹر تی سپون نمک اس میں شامل کریں گے نمک ضرور شامل کیجے گا یوں کہ اس میں جو چینی اور نٹیلہ شامل کر دیں گے ہم تو وہ ساری چیزوں کو بہت ہی اچھا بیلنس کرے گا تو نمک یہ آپشنل نہیں ہے ضرور اس میں شامل کر گا بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گا یہ ڈرائنگ کیوڈنس کو مکس کر کے میں نے سائی ڈرگ دیا ہے ایک دوسرا بول لے لیا ہے اس میں میں نے شامل کر دیا ایک کپ یعنی 180 گرامز آف شگر لی ہے میں نے اور اس میں ساتھ ہی میں دو لارج انڈے اس میں شامل کر دوں گی بیکنگ میں پہلے بھی میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ انڈے جب بھی آپ شامل کریں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ملک ہو گیا انڈے ہو گئے بیکنگ میں جو جاتا ہے سمان ان ساری چیزوں کو روم ٹیمپریچر میں ہونا لازمی ہے میں اس کو بیٹ کیا ہے جسٹ اپاور وانٹو ٹو مینٹس آپ کے سامنے اس کو بھی بیٹ کر رہی ہوں بہت زیادہ براونیز کو ہمیں بیٹ نہیں کرنا ہوتا اس کے بیٹر کو ورنا وہ فجی نہیں رہتی وہ کیکی ٹیکسٹر میں چلی جاتی ہے اگر آپ کو فجی چاہیے تو آپ اس کو ایک منٹ سے زیادہ بس جسٹ اس نے کلر چینج کیا ہے چینی کی وجہ سے اور اچھی طرح انڈے مکس ہو گئے اس کے اندر میں نے یہاں بیٹر روک دیا ہے ایک منٹ بیٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کوکنگ آئل آدھا کپ آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ لیکن میں نے سمتو تلین کوکنگ آئل سنفلاوگوکنگ آئل اس میں شامل کیا ہے مزید اس کو ایک منٹ کے لیے میں بیٹ کر رہی ہوں تمام چیزیں جسٹ مکس ہو جائیں اوور بیٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں لیکن آپ اسے بار بار چیک کر رہے ہیں چلا چلا کے بیٹر اس سے وہ کی فارم پر آ جائے گی اور براؤنیز کا مقصد ختم ہو جائے گا اب یہاں پر مزید کم ہے اس میں شامل کر رہی ہوں نوٹیلا سپرید ون تھرڈ کپ میں نے یوز کیا ہے آپ کم یوز کرنا چاہتے ہیں کم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ نوٹیلا فجی براؤنیز ہیں تو اس میں ون تھرڈ کپ بلکو پروفیکٹ میجرمنٹ ہے یہ اس میں شامل کریں گے ہم اور اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کپ شگر بھی ہے اور ون تھرڈ کپ نوٹیلا بھی ہے جو کہ آلیڈی میتھا ہوتا ہے اسی کے بیلنس کرنے کے لئے ہم نے اس میں شامل کیا تھا دیر ون این اہا ہاف یعنی کے دو پنچ مشکل سے اس میں میں نے شامل کیا تھا سالٹ اور اب میں اس میں شامل کر دیا ہے ون تھری سپون والینڈا ایسنس تاکہ انڈوں کی اس میں سے سمیل یا کوئی بھی اس میں جو تیکچر ہے وہ نہیں آئے اور ونیلا ایکسٹریکٹ یا ایسنس کا کوئی بھی اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں آنے والا بس اچھی سی یہ چیزیں مکس ہو گئی ہیں میں نے اس کو رگ دیا ہے بلیڈ سٹا دی ہیں یہاں بلینڈے کے اب جب میں اس میں ڈرائی ڈیجنس ڈالوں گی ایک ایک بیچ کر کے تو وہ میں جسٹ فول کروں گی سپیچلا کے ساتھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور ہلکے ہاتھ سے اس کو کلاک وائز آپ جسٹ اس سے مکس کر لیں سپیچلا کے ساتھ کوئی بھی آپ کے پاس سپون موجود ہے اس سے آپ مکس کریں آپ کو جلدی یہ دکھ رہا ہوگا مکس کرتے ہوئے لیکن آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہی مکس کرنا ہے بہت زیادہ اوور مکسنگ نہیں کرنی کہ میں دیکھے جا رہی ہوں کہ اس میں یہ مکس ہو گیا ہے اچھی طرح کوئی لامز تو نہیں ہے آپ شروع میں ہی اس کو چاند کے سیف کر کے سارے اچھی طرح مکس ہو جائے گا جسٹ یہ جو درائن گیڈن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ویٹ میں مکس ہو جائے بس اتنا ہی ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس میں میں نے شامل کر دیا تقریبا 1 3rd cup یا 1 4th cup جتنا بھی آپ کو تھک لگ رہا ہے اور تھن کرنا ہے پیٹر آپ اسے ساپسے اس میں ملک اٹ کر دیں ملک بھی روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے جسٹ میں اس کو ہرکیہ ہاتھ سے یوں مکس کروں گی کہ اس میں دودھ یا کوئی بھی ڈرائن گیڈن مجھے آس پاس نظر نہ آئے اور ایک بہت ہی سا مکسٹر ہو جائے جیس زیادہ مکس نہیں کیا چیز طرح تمام مکس ہو گیا تھا تو سائٹوں سے میں نے ساری چیزیں سکریپ کر لی اب جو ہم نے بیکنگ ٹریلی ہے اس میں ہم یہ سارا مکسٹر پور کریں گے اور اسے بیک کرنے کے لئے رکھیں گے آپ کے پاس کوئی بھی اون پروف ڈش ہے یا مولد ہے کہ ایک کا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی طرح کی ڈش ہو یا سکوئر میں ہو یا ریکٹینگل میں ہو آپ سرکل میں بھی اس کو لے سکتے ہیں بہت اچھی براؤنیز بن جائے گی اس میں اب یہاں ایک اسٹیپ یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کو دس سے بارہ ٹائمز وہ اس کو اس طرح ٹائپ کر کے اس کی ساری پاکٹس نکال دینی ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بابلز آ رہے ہیں اور یہ اچھی طرح نکل جائیں گے اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے جب یہ سارا دس سے بارہ ٹائمز ہم اس کو اس طرح ٹائپ کر کے رکھ دیں گے دش کو اس کے بعد ہی ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً 35 منٹ کے لئے 150 دگری سینٹیگریٹ پہ آپ نے اس کو بیچ سینٹر کے آون میں نہیں رکھنا ہی باٹم تھرڈ پہ رکھنی ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی یہ فلیکی نیرٹیلا فجی براؤنیز آئی ہیں آپ اوپر کی شائن دیکھیں فلیکز دیکھیں یہ آٹوماتکلی آئی ہیں دونوں برنرز آون کے آن رکھیں نیچے آون کے باٹم تھرڈ پہ آپ نے یہ ٹریئر رکھنی ہے اور اس کو 150 دگریز پہ ویڈاؤڈ آون اوپن کیے یاد رکھیں آون کو بار بار کھولا نہیں جاتا بیکنگ کے ٹائم اس کو آپ 35 منٹ کے لئے 150 دگریز پہ ہونے رکھ دیں اور 35 منٹ بعد یہ تھوڑی ویٹی ہوگی اندر سے اس کو ویٹ ہی رہن دینا ہے کیونکہ ہمیں فجی چاہیے ہمیں کیکی نہیں چاہیے اور یہ دیکھیں یہ کتنی کریکی ہے میں سائیڈوں سے اس کو اس طرح اٹھا کے دکھا رہی ہوں اب اس کو کٹ کرنے سے پہلے سٹریٹ میں نے دو سے دھائی گھنٹے کے لئے اسے روم ٹیمپریچر پہ اسی طرح کاؤنٹر پہ چھوڑ دیا تھا اگر آپ اس وقت اس کو کٹ کر لیں گے نکالتے ساتھ آون میں تو یہ زیادہ ویٹی ہوگی اور یہ زیادہ آپ کو لگے گا کہ یہ پکی نہیں ہے لیکن یہ آپ دو سے دھائی گھنٹے کے لئے اسے چھوڑیں گے تو اس میں اچھا سا مویسٹر بھی ہوگا ویٹی بھی ہوگی اور یہ پکی بھی ہوگی دھائی گھنٹے بعد تقریبا میں نے اس کو لیا اور اس طرح سے اس کو سکوائز کٹ کر لیا ہے ایسے ایر ٹائٹ باکس میں کنٹینر میں آپ کر کے رکھ سکتے ہیں تقریبا وان ٹو کریں مزیدار سی کافی بنائیں اور اسے انجوئی کریں جنہوں نے ابھی تک مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں گیا وہ مجھے فالو کر سکتا ہے کک بک بائی آنم مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ